اسلام علیکم دوستوں کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ٹاک ہیں خیر خریت سے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹاک اور خیر خریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کے ساتھ تین قسم کی ٹاپک شیئر کر دسکس کروں گا پیسلش جو نئی ریوار کمپنی کا نام دی ہے اس کے بارے میں پہلے تو یہ ہے کہ عوام کا رد عمل کیا ہے کمپنی کے بارے میں عوام کیا چاہتی ہے کہ یہ رہا کیا ہوگا یا کیا ہو رہا ہے دوسرا کہ وسیم زیب اس ٹائم کا کس لیول تک پہنچے ہیں اور کیا کر رہے ہیں تیسرا جو ہے مجھے کچھ لوگوں نے بتایا کہ اب بھی جو ہے نا رابی بطول کا رابطہ وسیم زیب سے ہو رہا ہے یہ سب کچھ ہوا ہے ایک پلاننگ پلاننگ کے تحت اور یہ سب کچھ ہم کو دھوکہ ہمیں دھوکہ دینے کے لیے ہوئے میں نے کہا نہیں یار ایسا کچھ بھی ہے تو چلیں پہلے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو لوگوں کے اعتماد جو ہے ان کے بارے میں مجھے کافی پرسنٹ کافی لوگوں نے مجھے جو ہے نا ان بوکس کیا ہے ورسیت میں کہ مزر بھائی جو ہے نا ہماری انویسمنٹ ڈوب گئی ہے ہمارا یہ ہو گیا کپنی کبھی کیری آج کھلیں گے کبھی کیری کل کھلے گی کبھی کیری پرسن کھلیں گی ڈیٹ پر ڈیٹ دے جا رہی ہے پہلے ان لوگ نے کہا تھا جمعہ تک جو ہے نا ہم انکور کریں گے پھر جو ہے نا جمعہ کے بعد ان لوگوں نے کہا کے لوگ جو ہے نا ایڈسٹنشن مانگ رہے ہیں تو ان نے اس کو مزید اتوار تک انفیکشن دے دی دی ہے تو اب جو ہے نا اتوار کے بات کا پتہ ہی نہیں ہے کسی نے بتائی نہیں ہے کہ سب کا ڈیٹا کلیکٹ ہو چکا ہے ڈیٹا ریکارڈ ہو چکا ہے نہیں ہوا اس بارے میں مجھے نا ہسین زید کی طرف سب کی طرف سے کوئی وضاعت آئی ہے نہ ہی کمیٹی ممبرانز ہیں وہ اگر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کم از کم لوگوں کو بتائیں وسیم زیب کے ساتھ بیٹنگ کر کے کہ کیا اس بات کو تقریباً دو ہفتے ہونے والے ہیں کیا آپ نے ڈیٹا ریکارڈ کر لیا ہے یا نہیں کیا کم از کم پتہ چڑے عوام کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا آپ جو نہ گائیڈ کریں عوام کو دوسری بات لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا رابعہ بدول کا رابطہ اب وسیم زیب صاحب کے ساتھ ہونے ہے تو اس بات میں کتنی صداکت ہیں یہ کمیٹی ممبرانز کو پتہ ہو گا، یا غرالعالم اگر ان کو نہیں پتھا تو وسیم زیب صاحب کو پتہ ہو گا تو میں اس ویڈیو پیغام میں کافی لوگوں نے مجھے کہا ہے کہ یا راب، میں آپ کو اس بارے میں کوئی علم ہے یا نہیں یا میں نے کہا یار مجھے تو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے کافی لوگوں نے مجھے وارس اپ میں انبیکس کیا کیا کہ یار سننے میں یہ رہا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے اس بارے میں یعنی کیا ہو رہا ہے تو میں نے کہا یار اس بارے میں مجھے تو فیلال کوئی اتنی انفرمیشن نہیں ہے برحال میں پھر بھی سرچ کروں گا ان کے سرچ کرنے سے پتا چلا کہ واقعی اس طرح ہو رہا ہے اور اب ہم وسیم زیب کے موہ سے سننا چاہتے ہیں اگر کمیٹی میبرانس میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں ان کو یہ ویڈیو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ جو انا وسیم زیب سے رابطہ کریں رب یہ بطول کے بارے میں سوال کریں کیا وہ آپ سے ابھی بھی کنٹیکٹ میں ہیں یا نہیں ہیں یا وہ کدھر گئی ہیں ان کو زمین کھا گیا اسمان نکل گیا آخر کئی تو ہوں گی نا کہاں پہ تو کسی نہ کونسی کونسی کئی نہ کئی کسی نہ کسی جگہ پہ تو انہوں نے ہونا ہی ہے کئی نہ کئی تو وہ ہوں گی ان کو زمین نہیں کھا گیا اسمان نہیں نکل گیا دنیا میں ہی کئی نہ کئی ہوں گی تو اگر آپ کا ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو آپ وضاحت کریں وسیم زیب صاحب آپ وضاحت کریں کہ تاں کے عوام کے اندر یا عوام کے ذہنوں میں کوئی بھی بندہ بدگمانی پھیلا رہا ہے تاں کے عوام بدگمانی سے بچ جائیں ایک تو عوام کا نقصان ہوا ہے دوسرا الڈی سی تھی باتیں عوام ادھر ادھر سے سن رہی ہیں لوگ جو پیس لیس کے یوزر تھے ادھر ادھر سے سن رہے ہیں وہ بغیر وہ جو مزید بہت زیادہ ذہنی دباؤ کے شکار ہو رہے ہیں آپ کو بتا ہے کہ اگر کسی آدمی کا نقصان ہوا ہو تو مزید اس کو اسی سسٹم کے بارے میں باتیں پتا چلیں تو اس کو مزید دکھ پوچھتا ہے دوسرا لوگوں کا کیا کہنا ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ سکسٹی پرسنٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سب کو جو بھی ہو رہے بلکل فراڈ ہو رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کوئی سچائی نہیں ہے اس میں یہ ہے اس میں ہوا ہے ترہ ترہ کی لوگ باتیں کر رہے ہیں تو ان لوگوں سے میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب تک جب تک آپ کوئی کنفرم نیوز کمیٹی ممبرانز کی طرف سے یا واسیم زیب صاحب کی طرف سے کوئی بھی نیوز جو ہے نا آنناؤسمنٹ نہ ہو تب تک آپ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے نا انفرمیشن اپنے ذہن میں نہ ڈالیں فرض کریں کوئی آپ کو کہتا ہے کہ ایرہ میں جو ہے نا فلان جگہ جار ہوں اور ریجسٹریشن کے لیے آپ بھی چلے ہمارے ساتھ اور آپ اگر کہیں گے کہ یار میرا پاس ٹائم نہیں ہے میں نہیں جا سکتا تو آپ کو پتہ ہے آج کے ایک ٹرینڈ آج آشکل میں سننے میں ایک بات آئی ہے کہ یار لوگ جو ہے نا کہہ رہے ہیں کہ ہاں فلان جگہ پر ریجسٹریشن ہو رہی ہے فلان جگہ میں یہ ہو رہا ہے فلان جگہ میں وہ ہو رہے ہیں لوگ پیسے پر ٹور رہے ہیں اس طرح سے وزید ایک دوسری کے ساتھ فرانٹ کر رہے ہیں تو ان سب چیزوں سے بچیں یہ چیزیں آپ کریں گے تو آپ خود ذمہ وار ہوں گے اس چیز کے کمیٹی ممرانز جب تک کوئی اوفیشلی انناؤسمنٹ نہیں کریں یا وسیم زیب صاحب کوئی اوفیشلی انناؤسمنٹ نہیں کریں تو آپ کو کوئی کسی قسم کا سٹیپ لینے کی ذمہت نہیں ہے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کانونی کروائی نہ کریں آپ کریں لیکن مزید لوس سے آپ بچیں لوس کا مطلب کس طرح آپ بچیں گے کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہاں آج اس طرح چلتے ہیں آج یہ کرتے ہیں آج وہ کرتے ہیں اس میں اتنا خرچہ آ جائے گا اس میں اتنا خرچہ آ جائے گا اگر آپ نہیں کر سکتا آپ مجھے دے دیں تو میرے بھائیوں مزید جو انا آپ کو ہشیار رہے ہیں اگر تو آپ اپنے لوس سے بچنا چاہتے ہیں اگر آپ کا اپنے لوس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر آپ کرتے رہیں جو مردی ہے آپ کو اگر آپ کو جو نا اللہ نہ کرے یا اگر آپ کو غلط کام کر رہے ہیں تو آپ کو دوسرا یوزر دیکھیں اس کے ذہن میں پاظریف سوچ ہوگی وہ آپ کو دیکھ کے بھی جو نا نیگٹیف سوچ میں چل جائے گا تو اس طرح نہ کریں میں یہ نہیں کرنا چاہتا کہ ہر بندہ اس طرح کر رہے ہیں کچھ لوگ ہیں جو نگیوٹی پھلا رہے ہیں کہ یہ سب فراڈ ہے یہ سب یہ ہے یہ سب وہ ہے تو ابھی تک جب تک وحسین زیب صاحب یا کمیٹی ممرانز آخر کچھ تو کر رہے ہیں بارہ بندوں پر مشتمل کمیٹی بنی ہے آخر ان لوگوں نے کچھ تو سوچا ہوگا کہ یار اب نیکسٹ قدم کیا اٹھانا ہے اگر فرض کرو وحسین زیب نے رابطہ نہیں کیا یا جو بھی ہوگا تو نیکسٹ قدم کے بارے میں اپنا لائے عمل بتائیں گے کہ ہمارا اگلا لائے عمل کیا ہے تو مزید انتظار کریں کمیٹی کی طرف سے کوئی بھی اپنے اناؤسمنٹ آئے تب اس بات پر آپ یقین کریں ادھر ادھر سے سنی بات پر آپ لوگ یقین کر کے کپنی کو کہیں گے فراڈ ہے یہ ہے وہ ہے اپنا ہے تو میں تو کہتا ہوں اس میں چیز اچھی نہیں ہے کیونکہ چب ہم نے انویسمنٹ کی تھی تو ہم نے کس کے کہنے پر کی دی ہم نے ایک رسک لیا تھا ٹھیک ہے ریفرل یوز ہوا تھا لیکن آپ نے بھی کسی کو ریفرل دیا تھا یہ ساری چیزیں جو ہے نا ٹھیک ہے آپ دیکھیں اپنی جگہ میں ٹھیک ہے لیکن جو ہے نیگٹیوٹی پھلانا اس سے بچیں ٹھیک ہے تاکہ باقی جو غریب گربہ لوگ ہیں وہ مہین رہ سکیں دوستو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کوئی بھی انفرمیشن ہوگی میں بروقت آپ کو دیتا رہوں گا میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ